اور ساؤت آفریکا کی بیٹنگ کو تہس نہس کر دیا کسی کو بھی رکنے نہیں دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں شاہ زیب علی آپ کے ساتھ اس وقت موجود ہوں نیشنل سٹیڈیم کے اس تاریخی میدان پر جہاں پر پاکستان ٹیم نے آج ساؤت آفریکا کو ٹیسٹ ٹرکٹ میں پہلی مرتبہ شکست دی ہے آخری مرتبہ اگر ہم بات کریں ساؤت آفریکا کی تو دوہزار ساتھ میں یہ ٹیم یہاں پر آئی تھی اور پاکستان کو شکست دے گئی تھی لیکن آج بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان ٹیم نے ساؤت آفریکا کو نہ صرف شکست دی بلکہ یہاں پر کئی ریکارڈز بھی بنائے ریکارڈز میں اگر ہم بات کریں تو فواد عالم نے گیارویں اپنے کیجئر کی سینچریز اس میدان پر سکور کی انٹرنیشنل کرکٹ کی بات نہیں کر رہا اوورال ڈومیسٹک کرکٹ جو انہوں نے کھیلی ہے فس کلاس کرکٹ ان کی یہ گیارویں سینچری تھی نومان علی کی اگر میں بات کروں چونتیس سال اور ایک سو گیارہ دن کی ایج میں انہوں نے فائیفر یہاں پر لیا اور اولڈیسٹ فائیفر آن ڈیبیو لینے والے پاکستان کے کھلاڑی بن گئے ہیں یا اولڈیسٹ پاکستان کے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے فائیفر لیا اپنا ٹیلنٹ ثابت کیا نومان علی جن کا تعلق پاکستان سندھ کے شہر سانگھڑ کے علاقے کھیپرو سے ہے اور انٹیریٹ سندھ میں اب کرکٹ کو فروغ ملے گا جب وہاں کا ایک پلیئر نوجوان تو ان کو نہیں کہوں گا کیونکہ چونتیس سال کے ہیں پینتیس کے ہونے والے ہیں لیکن ان کی جو ٹاپ کلاس پرفارمنس ہے ایک پوزیٹیو میسیج انہوں نے اپنی ٹاپ کلاس پرفارمنس سے دیا ہے ایک پوزیٹیو ایمپیکٹ انہوں نے اپنی ٹاپ کلاس پرفارمنس سے کریئٹ کیا ہے اور یقینی طور پر پاکستان کو اس سے مدد ملے گی ایک جو اچھی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی یہاں پر وہ یاسر شاہ کی پرفارمنس تھی کافی questions raise ہو رہے تھے کہ یاسر شاہ کیسا پرفارمنس کریں گے یاسر شاہ آگے کھیل سکیں گے یا نہیں کھیل سکیں گے کیا یہ یاسر شاہ کا آخری ٹیسک میش تو نہیں ہوتا پنڈی میں پاکستان ساجد خان کے ساتھ تو نہیں جائے گا ایکسٹرا پیسر کے ساتھ تو نہیں جائے گا لیکن یاسر شاہ نے اپنی بالنگ سے یہاں پر پروف کیا کہ وہ اب بھی کھیل سکتے ہیں پاکستان کے لیے اور جلد ہی عبدالکادر کا ریکارڈ بھی بیٹ کر لیں گے پہلی ایننگز میں جناب پاکستان نے یہاں پر بالنگ کی چار کھلاڑی ضرور آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد فواد عالم اور ازر علی نے پاکستان کی ایننگز کو سنبھالا نہ صرف سنبھالا بلکہ ایک اچھا سہارا دیا اس کے بعد رزوان کے 33 رن پر فہیم اشرف کی اچھی بیٹنگ اور اسی طریقے سے پاکستان اپنے سکور کو ایک اچھے طرف لے گیا جہاں پر 157 رنس کی 158 رنس کی لیڈ ہم نے دی ساؤت ایفریکن ٹیم کو اس کے بعد ساؤت ایفریکن نے فائیڈ بیک بڑا اچھا کیا ایڈین مارکرم کی بڑی اچھی بیٹنگ رہی یہاں پر ڈوسین کے ساتھ لیکن یہ آخری دن جب میٹ شروع ہو رہا تھا تو سب یہی بات کر رہے تھے کل ہم نے بھی یہی بات کی تھی کہ پاکستان کو جلد ارز جلد یہاں پر وکٹے لینی ہوں گی پاکستان کو یہاں پر کابو کرنا ہوگا ساؤت ایفریکہ کو اور یہی کچھ پاکستان نے کیا جلد ارز جلد ڈکاوک کو آؤٹ کیا اس کے بعد پہلے ماراج کو حسین علی نے آؤٹ کیا پھر ڈکاوک کو یاسر شاہ نے آؤٹ کیا اور اس کے بعد نومان علی نے بھی آکے وکٹے لی اور ساؤت ایفریکہ کی بیٹنگ کو تہس نہس کر دیا کسی کو بھی رکنے نہیں دیا کسی کو بھی ڈٹ کر کھیلنے نہیں دیا جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک کلیر ایڈوانٹیج ملا اور اس کے بعد جب پاکستان سکور چیز کرنے آیا تو صرف ایٹی ایڈ رنز ریکوائٹ تھے اور یہ اتنے بڑے زیادہ رنز نہیں تھے جو کہ پاکستان نے ایزیلی یہاں پر اس میدان پر چیز کر لیے یہ وہ میدان ہے جس میں پاکستان تئیس میچز جیت چکا ہے تئیس فتوات اس میدان پر پاکستان کی ہو چکی ہیں اور اسی طریقے سے پاکستان اگر نیشنل سٹیڈیا میں پرفارم کرتا رہا اور ریگولر ٹرکٹ ہوتی رہی تو پاکستان کا ریکارڈ اور سٹرونگ ہو جائے گا اس میدان پر یہ پاکستان کا پینتیس ماں میچ تھا جو پاکستان نے اس میدان پر جیتا یہاں پر ڈراؤ کیا تو ایک اچھا ریکارڈ پاکستان کا صرف دو شکست نے یہاں پر مگرب کے بعد میچ ختم ہوا تھا رمضان ہو گئے تھے افتار ہو گیا تھا اور دوسرا ساؤت افریقہ اقلاف دوہزار ساتھ ملے گا اس کو آپ کوئی یاد نہیں کرے گا کیونکہ اب تو بات ہوگی کہ ساؤت افریقہ کو پاکستان نے کس طریقے سے ہرایا تھا اس میدان پر اور کس طریقے سے پاکستان نے دوہزار اکیس میں کامیابی سمیٹی تھی لیکن اب ایک بات واضح ثابت ہو گئی ہے فواد عالب اور نومان علی نے یہ چیز آیا کر دی ہے کہ ڈومیسٹک کو عزت دو ڈومیسٹک پرفارمرز کو عزت دو آپ پی ایسل میں ایک میچ میں پرفارم کرنے والے پلئر کو کھلا دیتے ہیں آپ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی پرفارمسز کرنے والے پلئر کو کھلا دیتے ہیں فواد عالب نے آپ کو دکھا دیا ڈومیسٹک پرفارمرز کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیز نومان علی نے دکھا دیا ڈومیسٹک پرفارمرز کیا کر سکتے ہیں اب تابش خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ان کا بھی سوچ لیں کیا آپ حسن علی کو ایک بار پھر سے میچ کھلائیں گے انجری کے بعد بیک ڈو بیک میچ کھلائیں گے آپ ان کو کیا آپ شاہین شاہفریتی کو ریسٹ نہیں دینا چاہیں گے فہیم نے آل راؤنڈر کا رول اچھا پلے گیا ان کے ساتھ کیری کریں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں پہ ریسٹ دے کر ہارس روپ کو کھلا دے جو کہ پاکستان کے لیے وائیڈ بال کرکٹ کھلنا چاہتے تھے لیکن ریڈ بال کرکٹ کھلنا ہی نہیں چاہتے تھے ان ساری چیزوں کے حوالے سے بھی سوچنا ہوگا ان ساری چیزوں پر بھی گوھر کرنا ہوگا نیشنل سٹی ڈی اے میں ہم موجود ہیں پاکستان کا وہ قلعہ جہاں پر پاکستان کو شکست نہیں ہوتی راول بنڈی ٹیس مائچ میں کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے ٹی ٹونڈی سکارڈ میں کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے محمد وسیم اپنی سیلیکشن کمیڈی سے مشاورت کر رہے ہیں کافی کچھ محمد وسیم سوچ رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ محمد وسیم پاکستان کی ٹیم کو کس ٹگر پڑھ لے جاتے ہیں جہاں تک کوچس کی تبدیلی کا معاملہ تھا کہا یہ جارہا تھا کہ کوچس چینج ہوں گے لیکن اب کچھ باسگشت ایسی سنائی دے رہی ہے کہ یہ صرف کوچس کو ایک ٹیزر دیا گیا تھا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی پرفارمنس امپروو نہ ہوئی بہرحال یہاں پر لائٹنگ کم ہو رہی ہے مغرب کا وقت ہونے والا ہے لیکن پاکستان نے جیسی پرفارمنس دی ہے اس پرفارمنس نے ہمارے دلخش کر دیئے آپ لوگوں کے بھی دلخش ہو گئے ہوں گے تو یہ ہی کہیں گے ویلڈن پاکستان ہیٹس آف ٹو پاکستان اور انشاءاللہ اس سیریز میں دو سفر کی پاکستان کامیابی حاصل کرے گا اس کے بعد ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھی پاکستان کامیاب ہوگا پاکستان سرخورو ہوگا اور پھر پاکستان سپر لیگ کا میلا سجے گا نیشنل سٹیڈیم میں بیس میچز کھیلے جائیں گے اس کے بعد چودہ میچز لاہور کے گدھاپی سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے تو نیشنل سٹیڈیم سے بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے پاکستان سپر لیگ کی بھی بات کریں گے کیا کچھ ہوگا جو نئے پلیئرز آئیں گے اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن ساؤت آفریقہ کا آنا ایک پوزیٹیف میسج ہے پاکستان کرکٹ کے لیے ایک پوزیٹیف ایمپیکٹ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اسی طریقے سے ٹیمز اگر پاکستان آتی نہیں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان کوئی بڑا آئیسے سی ایونٹ ہوسٹ کرے گا جی آجنا پاکستان ورلڈ کپ ہوسٹ کر سکتا ہے پاکستان ورلڈ ٹی ٹونٹی ہوسٹ کر سکتا ہے پاکستان دیگر کرکٹنگ ایونٹس ہوسٹ کر سکتا ہے بات ہے کہ کتنا کنسسٹنسی سے یہاں پر کرکٹ ہوتی ہے کوویٹ کو پنڈیمک کو شکست دیئے ہم نے اور یہاں پر ثابت کر دکھایا ہے کہ ہم بہمت قوم ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں جرت ہو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں فواد عالم کے لیے دل خوش ہوتا ہے اس میدان پر جہاں پر انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز کیا تھا اس میدان پر جہاں پر انہوں نے ساری زندگی اپنی کرکٹ کیلئی اسی میدان پر انہوں نے پرفارم کیا نومان علی پاکستانی لیکن سندھ کی سرزمین پر انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا اور اس سندھ کی سرزمین پر ہی انہوں نے پرفارم کیا تو یہ بھی ایک اچھی ایک پوزیٹیف چیز ہے پاکستان کرکٹ کے لیے بھی کہ ڈیفرنٹ ایریاز سے پلیئرز آ رہے ہیں ساجد خان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سوابی سے ہیں وہ مردان سے ہیں پھر نومان علی کو آپ دیکھیں وہ انٹیریئر سندھ سے ہیں اسی طریقے سے کچھ پلیئرز جو ہیں ساؤدرن پنجاب سے بھی ہوں گے سینٹرل پنجاب سے بھی ہوں گے تو گلگت بلتستان سے بھی ہوں گے بلوچستان سے بھی ہوں گے تو اسی طریقے سے ڈیفرنٹ جگہوں سے ڈیفرنٹ پلیئرز آئیں گے تو پاکستان ٹیم کی شان بھی بڑھائیں گے پرفارمنس بھی ہوگی ایکویلٹی بھی نظر آئے گی پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا بہت اچھا اقتدام بہت آؤٹسٹینڈنگ مینجمنٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کی چاہے میڈیا کے حوالے سے ہم بات کریں سمی بندی صاحب جس طریقے سے وہ میڈیا کو مینج کرتے ہیں کراچی میں اماد حمید میڈیا کو مینج کرتے ہیں ان کے ساتھ آمیر ہوتے ہیں ایوب ہوتے ہیں پھر اگر ہم ڈیجیٹل ٹیم کی بات کریں جس میں ازلان شامل تھے باقی دیگر لوگ شامل تھے یا کچھ لوگوں کہ اگر میں نام لینا بھول گیا ہوں تو ہم ریالی سوری بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کہ میں میڈیا کے پونٹ آفیو سے بتا سکتا ہوں باقی انتظامات بھی بڑے اچھے تھے لیکن میں میڈیا کے پونٹ آفیو سے بتا سکتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے اچھے تھے جس طریقے سے لاہور میں پھر رضا کچھلو ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ شکیل خان ہوتے ہیں نزیر ہوتے ہیں ایسر ناغی وومن ٹیم کے ساتھ جس طریقے سے وہ انتظامات سنبھالتے ہیں انتظامات کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت اچھی چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے امید کرتے ہیں راول پنڈی کا ٹیسٹ میں جبھی اچھا ہو اسٹوڈیو سے اپ ڈیٹ لائیں گے راول پنڈی تو ہم نہیں جائیں گے لیکن فلال آپ سے چاہیں گے ڈی ایس بی کے پلیٹ فرم سے اجازت پاورڈ بائی میٹم آف شازے والی کے ساتھ چڑے رہیے گا